السلام علیکم ناظرین آپ دیکھرے کشمیر کراؤن میں ہوں بلال حکیم شاہ بادی جمہ کشمیر وقب بورڈ کے ریسنٹ آرڈر کے بارے میں مختلف لوگ نے مختلف ریاکشنز دکھائے مرکزی جامعہ مجد ویریناغ کے صدرے عقاب حاجی فارق صاحب نے کیا کہا اس بارے میں آئے سنتے ہیں ساتھ ساتھ فارق صاحب نے کل یہاں پہ پولیس پوسٹ ویریناغ کے ایسے چو جمل صاحب کی اگوائی میں جو کل پولیس پوسٹ ویریناغ میں جو کاروائی ہوئی ہے ایک محلہ کو جو کہ شاہباد بالا کے رہنے والی تھی انتالیس کلو منشات لے کر پکڑا گیا بہت خوش آئند قدم ہے سلوڑ کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ایسے اقدامات جو جین کے پولیس کی طرف سے ہو رہی ہے خصوصا تجمل صاحب جو ویریناغ پوسٹ کے ایسے چو ہے منشیات کی لط جو کھیل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی مرکزی جامعہ مجد ویریناغ کے صدرہ عقاب حاجی صاحب نے کیا ریاکٹ کیا آئے ہم سنتے ہیں اس کے متعلق ایک پرسنوڑ بھی دیا ہے یہاں تک ہمارا تعلق ہے جو یہ ہمارے مولم صاحبان تو یہ سب انہی کا کیا ہوا ہے البتہ کسی جگہ گلت بھی ہو سکتا ہے جہاں یہ لوگ چندہ دینے میں یہاں نظر نیاز میں کچھ زیادتی کر رہے ہوں گے اس میں اگر وہ کنٹرول کریں گے تو جمہ کشمیر میں جہاں بھی اوقات اسلامیہ اس وقت کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہیں تو جو موجودہ آرڈر ہے ہم نے کل سے ہی سب انہیں اپیل کی ہے کہ ان کو وہ واپس دینا چاہے ورنہ ان کا یہ آرڈر کورسی سے نیچے نہیں چلے گا منشیات کا تعلق ہے اگر واقعی جمہ کشمیر پولیس جن کو یہ بھی مولم ہو جاتا ہے کہ کس گھر میں کون مہمان آیا ہے اور اس میں چھاپا ڈال کر شاید اس مہمان کو وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ ان کا دھاماد ہے یہ ان کا مہمان ہے یا یہ کوئی مسافر ہے اگر تجمل صاحب کی طرح جمہ کشمیر پولیس اس میں تھوڑا ہاتھ ڈال دے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے آٹھ دن کے بعد ان کا یہ تماچہ چلے گا بلکل یہ چیز بند ہو جائے گا میں نے صاحب کو اس لیے جو ہمارا کنسل نے سوچ ہو ہے وہ یاترہ ڈیوٹی پر تھا وہاں سے آتے ہی اس نے کل ہی چھاپا ڈالا دو بوریاں پھل اس نے نوگام میں ایک لرکی سے پھل کی برامت کی جس کو ہم لانتانہ کرتے ہیں کہ کم سے کم اس گاؤں والوں ان گاؤں والوں کو اور اس کے ان وائرسوں کو اس چیز میں تھوڑا خود بھی کام کرنا چاہے اور جہاں ہمارا تعلق ہے انشاءاللہ اس علاقے میں ہم منشیات تر دندہ کرنے والوں کا کلہ کمہ کریں گے ان کو بالکل اپنے سماج کے جتنے بھی حالہ جو رشتہ ہے ان سے ان کو باہر نکالیں مسیج لاسٹ پر لاسٹ پر میری مسیج یہی ہے کہ اللہ نے ریزق ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی لکھا ہے اور وہ ریزق کے حلحال اس نے لکھا ہے ہم حرام میں ہاتھ ڈال کر پھر وہی ریزق کھاتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے اس لئے ان کو قرآن اور حدیث پر عمل کر کے اس ریزق کا الحمدللہ کرنا چاہے جو حلحال کریں جہاں اپنا مستقبل سوارنے کے لیے ہر بچے کو مل لگی پروپر گائیڈنس بائی ایکسپرٹ سوارنے کے ساتھ ساتھ ان کے آج کو ہلتی رکھنے کے لیے ہر کووڈ سوپی کا احتمام ہوگا فری کانسلنگ آن سپورٹ ادمشنز اور سکولرشپ بھی آویلبل ہوں گی یاد رکھیں Melka Higher Education Fair 2022 on 17th and 18th August at Indoor Stadium call 8491-816161 GASH A Young Foundation Rambag Sridhar